موسیقی السلام علیکم ویرز آج میں آپ کو اونجن ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ متلی اور الٹیوں کے لیے بہت زیادہ مفیر ہوتی ہے اور خاص طور پر اس الٹی اور متلی کے لیے جو آپریشن یا سرجیری کے بعد ہوتی ہے اس کے ایک پیک میں ٹین ٹیبلٹ ہوتی ہے اس میں اونڈا سٹونٹ ایٹ میلی گرام پاہ جاتا ہے اس کی ڈوز کی بات کریں تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے پیشنٹ کی کنڈیشن پر جن کی متلی الٹی کم ہو وہ ایک ٹیبلٹ لے سکتے ہیں اور جن کی زیادہ سویر کنڈیشن ہو وہ اسے دن میں تین ٹائم کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں ایک صبح ایک دوپہر ایک شام کھانا کھانے کے بعد اب بات کرتے ہیں اس کے یوزیز کی سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹی میٹک ہے یعنی کہ یہ الٹی اور متلی کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جس کا دل خراب ہوتا ہے وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرا یہ کیمو تھرپی کیمو تھرپی جو ہے وہ کینسر کے مریضوں کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کینسر کے سیلز کو ختم کرنے کے لیے کسی کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اگر کسی کو چکر آتے ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور سرجری کے بعد جو دل خراب ہوتا ہے الٹیاں آتی ہیں اس کے لیے بھی یہ استعمال کی جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ مفید ٹیبلٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اس کے استعمال سے کارڈک ڈیسیز ہو سکتے ہیں کارڈک کیا ہے اس سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے یعنی دل کے درکنے کی سپیڈ تیز ہو سکتی ہے آپ کو بیٹی کارڈیا بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کے استعمال سے آپ کے دل کی سپیڈ کم بھی ہو سکتی ہے دل سے ریلیٹیڈ بہت سے مراز اس ٹیبلٹ سے پیدا ہو سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کو سرچکرا سکتا ہے اس کے استعمال سے آپ کو اندیرہ اندیرہ دیکھنا شروع ہو سکتا ہے آپ پر گنوند کی تاری ہو سکتی ہے سارمے درد بخار ہو سکتا ہے کھراب ہو سکتا ہے کبز ہو سکتی ہے سردی محسوس ہو سکتی ہے اس کے استعمال سے آپ کی آئی سائٹ بھی کمزور ہو سکتی ہے آپ کو اچکیاں بھی لگ سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے کونٹرائنڈکیشنز کی وہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں جن کو ہائپر سینسٹیوٹی جن کو اونڈن سٹرون سے الرڈجی ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں وہ مریض جن کو جگر کی بیماری ہے یا گردے کی بیماری ہے وہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں پرگنٹ عورتیں اس کا استعمال نہ کریں دودھ پلاتیم آئیں اس کا استعمال نہ کریں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس ٹیبلٹ کو استعمال کریں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پڑیس کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی انفرمیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ